نبی کریم کی برکت سیدہ ام سلیم کی اولاد کو بھی پہنچتی ہیں انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ ام سلیم بھی ہمراہ تھی آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ تشریف لاتے تو رات کے وقت نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ قریب آ کر رک جاتے تھے یعنی مدینہ سے باہر ٹھہر جاتے پھر صبح ہوتی تو تشریف لاتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام سلیم کو درد زے شروع ہو گئی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فل ٹرم میں تھی بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ساتھ چلی گئی یا تو کسی غزوے میں گئی ہوگی یا کسی اور سفر پہ ابو طلحہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو طلحہ نے دعا کی الہی توریہ جانتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہو تو میں بھی ساتھ جاؤں جہاں آپ داخل ہوں میں بھی داخل ہونے کی سعادت حاصل کروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مجبوراً رکا ہوا ہوں امی سلیم اپنے خامد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے ابو طلحہ میں اب درد محسوس نہیں کر رہی جس طرح کچھ دیر پہلے ہو رہا تھا تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے ہم جیسا ہو تو کیا کہے آدھے رستے سے واپس بلالیں کہتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی سفر سے واپس آئے اس حال میں خود بھی ساتھ چلی گئی دونوں میاں بیوی سفر سے جب واپس آئے تو امی سلیم کو درد شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا انس کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے حکم دیا اے انس اس نو مولود بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی میں صبح ہوتے ہی اس نو مولود کو گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ سے ملا اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا شاید امی سلیم کیا بچے نے جنم لیا میں نے کہا ہاں تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پر رکھا میں نے آگے بڑھ کر نو مولود کو آپ کی گود میں لٹا دیا آپ نے مدینہ مرورہ کی اجوہ خجور مگائی موں میں چبایا اور اس نو مولود کو گھٹی دی وہ اپنا موں ہلانے لگا یعنی بچہ موں ہلانے لگا چوسنے لگا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا انظروا الہ حب الانصار التمر انصار کی خجور میں دلی رغبت کو دیکھو یعنی یہ بچہ جو ہے یہ بچپن سے خجور کھانے لگ گیا کتنے مزے چکھا رہا ہے انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا عبداللہ بن عبی طلحہ انصاری انہیں طویل زندگی بسر کی ان کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے اور ان کے تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا ام سلیم کا غضبات میں شریک ہونا سیدہ ام سلیم نے جنگ اہد خیبر ہنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا وہ اپنے خامند عبو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھی جنگ اہد میں سیدہ ام سلیم نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرم پٹی کرنے کی خدمات انجام دی تھی سیدہ انا انص فرماتے ہیں کہ غضبہ اہد میں جب لوگ شکست خردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے یعنی مو موڑ گئے تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگے یعنی اس وقت بھی یہ ثابت قدم تھے جب اور لوگ جا رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا یعنی چھپا لیا ایک طرح سے ابو طلحہ بڑے ماہر تیر انداز تھے انہوں نے غضبہ اہد میں دو یا تین کمانے تیر اندازی کرتے ہوئے توڑی ایک شخص تیروں سے بھری ترکش لے کر گزر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو یعنی ان کو دو کے وہ چلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے ابو طلحہ نے عرض کیا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قرمان آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ لگے یعنی وہ خود اپنے جسم کے ساتھ آپ کو دفاع کر رہے تھے دفاع کا یہ طریقہ دیکھئے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگے وہ لگے تو مجھے لگ جائے آپ جھانکے بھی نہ دیکھیں میرا سینہ آپ کی دفاع کے لیے حاضر ہے میرا سینہ آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلیم کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنے مشکیزوں سے زخمیوں کو پانی پلانے میں بڑی مستعدی یعنی بڑی ہشاری کا مظاہرہ کر رہی تھی مشکیزوں سے جب پانی ختم ہو جاتا وہ دونوں اپنے اپنے مشکیزیں تیز رفتاری سے دوبارہ بھر لاتیں اور زخمیوں کے موں میں انڈیلنے لگتی ابو طلحہ انساری کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار زمین پر گری امام مسلم سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے پاس غزوہ ہنین میں ایک خنجر تھا ہے اسلامی اٹھایا تھا جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس ایک خنجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ اس خنجر کو کیا کروگی انہوں نے کہا اگر کوئی مشرق میرے قریب آیا تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پارڈ دوں گی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزنے لگے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو آزادی دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے یہ لوگ ہماری حضیمت کا باعث بنتے ہیں ان کو قتل کر دی دی یعنی غزہ ہنین میں کون شریک ہوئے تھے نئے نئے کچھ یاد ہے غزہ ہنین ہوئی کب تھی فتح مکہ کے بعد فتح مکہ میں کتنے لوگ شریک تھے دس ہزار اور غزہ ہنین میں بارہ ہزار تو یہ دو ہزار کہاں سے آئے تھے یہ نئے نئے مسلمان ہو کر یہ نئے مسلمان تھے جو فتح مکہ کے بعد لشکر میں شریک ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قتل کیجئے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے نئے کہ شروع میں غزہ ہنین میں غزہ اہد کی طرح مسلمان تصفہ ہونے لگے تھے کفار کے تیروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی سلام اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے یہ کیوں فرمایا آپ نے ان کی سوچ اور آپ کی سوچ ان کی بات اور آپ کی بات میں یہ فرق کیوں ہے آپ نے ان کی بات کیوں نہ مان لی وہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی بہت ذہین خاتون تھی کیا ان کی بات غلط تھی چند دن پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہو آج وہ مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے اور یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ان تیروں کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹنے لگ گئے تھے تو کیا ضروری تھا کہ انہی کی وجہ سے پسوائی ہو رہی تھی جی کچھ لوگوں نے اپنی تعداد پر بروسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دفعہ ہوای تعداد زیادہ ہے تو ہم ضرور جنگ جیت جائیں گے اور تحصے ایک بات ہوئی ہے کہ جو کلوہ پنڈے اور مسلمان ہو جائے اس کو تو ویسے ہی قتل کرنا جائز ہی نہیں بالکل درست اور استاذہ یہ کہ جو نئے مسلمان تھے وہ دو ہزار تھے اور جو پرانے تھے وہ دس ہزار تھے اور بزلی تو انہوں نے بھی دکھائی جو پرانے کب سے مسلمان تھے جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ان کو یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم آج زیادہ ہیں تعداد میں اور ریزن تو پیچھے یہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جانتے ہی ہوں گے لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو کوئی شکست کا یا نقصان کا یا کوئی امتحان آزمائش تو وہ ہم سب کے لئے ایک بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے اس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا چاہیے جلدی نہیں کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے مشورہ دینا چاہیے عموماً کیا ہوتا ہے جب گھر میں ہے یا کہیں بھی کوئی ایشو پیش آ جائے اور اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو ہم خواتین عموماً بڑے جذباتی مشورے دیتی ہیں ایسا کر دیں ویسا کر دیں اور معاملہ ختم کر دیں اگر مثلا دو میہ بیوی لڑائی جگڑا کرتے ہوئے اگر خاندان میں آپ دیکھیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے تو وہ طلاق دیں اور ختم کریں معاملے کو کیوں روز لڑتے ہیں لیکن کیا یہ مشورہ درست ہوگا نہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت حکمت پر مبنی ہے اور وہ کیا ہے اے ام سلیم اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے ہر معاملے میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کس کی وجہ سے شکاست کر کس کی وجہ سے نہیں اس وقت اگر آپ ان کے مشورے پر عمل کر لیتے تو دشمنوں کو مارنے کے بجے اپنی فوج کو مارنا شروع کر دیتے بہت دفعہ ہم یہی کرتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم وہ کرتے ہیں جو الٹا ہمی کو نقصان دیتا ہے دوسروں کو ماننے کے بجے اپنے آپ کو مارنے لگتے ہیں اچھا اگر کسی کا کبھی کوئی مشورہ خلط ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دل سے اتار دیں اس کو نگاہوں سے اتار دیں اس کو ایک طرف کر دیں ایسا بھی کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنایا ہم اور جنگ احد میں قرآن نے گواہی دی کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ ہاری گئی لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانو تعالی نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لئے استغفار کریں اور ان کو مشورے میں آئندہ بھی شریک رکھیں کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لئے یہ تھی وہ دلوں کی وسط جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی آج ہم مسلمانوں کے اندر دلوں کی یہ وسط نہیں رہی کسی سے ایک دفعہ بس غلطی ہو جائے آئندہ کے لئے ہمیشہ کے لئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں سٹمپ کر دیتے ہیں ضروری تو نہیں کہ ایک معاملے میں کوئی ٹھیک کر رہا تو دوسرے میں بھی ٹھیک کرے گا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک معاملے میں کسی سے کوئی غلطی ہے بھول ہو گئی تو ہر معاملے میں غلط ہوگا تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ہی رکھ کے دیکھنا چاہیے یہی عدل و انصاف کا تقاضی ہے جہاں اختلاف کی گنجائش ہو اور اختلاف کریں اور جہاں موافقت کی ہو وہیں اسی شخص کے ساتھ موافقت کریں کیونکہ وہ صحیح بات کر رہا ہے اور آپ اس وقت صحیح بات کا ساتھ دے رہے ہیں پرسن کو پیچھے کریں اصل چیز کیا ہے اگر اس نے غلط بات کی تو اس بات کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دے اور اگر اسی نے ٹھیک بات کی تو اس ٹھیک بات کی وجہ سے تو آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں دراصل تو عام طور پر ہم حق اور صاحب حق کو خلط ملت کر دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے تو غزو خیبر میں بھی ام سلیم ساتھ تھی جب آپ صفیح بنت ہوئی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو ام سلیم نے صفیح بنت ہوئی کو آراستہ پیراستہ کر کے دلہن کو روب دیا اور ان کی کنگی وغیرہ کرنے کی خدمت انجام دی تو کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی کہ دلہنیں خود کیوں نہیں کنگی کرتی ساری زندگی کرتی ہیں اور بعد میں بھی کرتی ہیں پتہ نہیں اس دن کیوں نہیں کرتی تو وہ ایک ناز نخرے کا شاید دن ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک سنت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے ایک چادر بچھا دی گئی کسی نے اس میں خجورے رکھیں کسی نے گھی غرض یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز تھی وہ اس چادر پر رکھ دی گئی پھر ان سب اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیا گیا سب نے مل کر کھایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی اس سے کس پارٹی کے ثبوت ملتا ہے ون ڈش کا ٹھیک ہے سیدہ ام سلیم خاتون جنت ام سلیم کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی ان کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے ام سلیم کو احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی انہوں نے چودہ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن میں سے بعض کوئی شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے ام سلیم کے بیٹے انس بن مالک عبداللہ بن عباس زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی ان سے احادیث روایت کی یہ وہ صحابہ ہیں جو عمر میں نسبتاً کم تھے تو بعد میں ان سے روایت کرتے ہیں ام سلیم ایک اماندار دین کی پابن رب کے حق کو پہچاننے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اپنے خاون کے حقوق ادا کرنے والی بیٹوں کی احسن انداز میں تربیت کرنے والی اور کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اور سخیوں کے لئے ایک مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھی یہ سب خوبیاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے سے حاصل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت ہی سے وہ سیراب ہوئی تھی وہ مدرسہ نبوی کی ایک ہونہار شاگردہ تھی ام سلیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی میں نے کہا یہ کون فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ غمیصہ بنت ملحان ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے جنت دکھلائی گئی میں نے اس میں ابو طلحہ کے بیوی کو دیکھا پھر میں نے جوتوں کی آہٹ سنی تو وہ بلال تھے اللہ سبحانہ وتعالی ام سلیم اور ان کے خامند ابو طلحہ انساری پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اب کچھ حدیث جو براہ راس دن کا انتخاب کیا گیا ابو خاری اور دیگر حدیث کی کتب سے میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس میں کچھ چیزیں نئی ہوں گی کچھ ریپیٹ ہوں گی حدیث میں غور و فکر کرنے کا وقت ہے یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صیرت جو ہے وہ صرف ہمیں کوئی ایسے ہی واقعات نہیں ہیں جو ادھر ادھر سے کٹھے کر لیے گئے ہیں بلکہ اوثنٹک کتابوں سے یہ چیزیں ہمیں باقاعدہ ملتی ہیں یعنی منعقب صحابہ کے ابواب میں یا دیگر روایات میں بھی منعقب صحابہ حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ وہ ہمارے لئے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہذین انامتا علیہم تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانو تعالی نے انام فرمایا اور ان کا راستہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا ان کی زندگیوں کے مطالعے سے جب تاریخ ہم پڑتے تو بعض وقت ہمیں شک گزرتا پتا نہیں بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جو بالکل پیور خالص اثنٹک ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند نہیں اور خصوصا خواتین ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے لئے زیادہ بہترین روڈل موڈل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جنت میں دیکھا تو اس کی روایت بخاری میں بھی آئی ہے آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا یعنی خواب میں خواب میں دکھایا گیا تھا آپ کو تو میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا ایک جب رمیسہ آتا ہے رمیسہ آتا ہے بعض وقت ایک بندے کے کہیں ایک طرح سے بھی نام ہوتے آپ میں سے کسی کے دو تین نام ہیں اصل میں جب ماں باپ کو بچوں سے پیار ہوتا ہے تو وہ بہت سارے نام رکھ لیتے ہیں پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا یا نہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتی تھی ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو میری دل میں محبت سے لفظ آتا تھا میں وہ نام رکھ لیتی پھر میں نے ایک دن ایک لسٹ بنائی کہ میں نے فلان بچے کے کتنے نام رکھے وہ میں لسٹ رکھی ہوئی ہے ہمیں بقاعدہ بلاتی تھی ان ناموں سے تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ واقعی اپنے خاندان میں یا اپنے والدین کو یا شوہر کو یا کسی کو بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک سے زیادہ نام بھی بلائے جاتے ہیں تو اس میں اس شک میں نہ پڑھئے کہ یہ یہی ہے رمیسہ یا یہ غمیسہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ایسا ہونا این ممکن ہے اس میں کوئی مشکل نہیں اور بعض لوگ تو دو دو نام کٹھے بھی رکھتے ہیں بعض لوگ تو اتنے باپ کے نام سے تو بعض لوگوں کے دو نام ہوتے ہیں کیا آپ کے کیا نام دو سیدہ حفظہ راحت جی تین ہو گئے فردوس روحی یس آپ کے کیا ہے حدیقہ شاداب سارا بطول عام طور پر حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ زہرہ یا بطول یہ نام بھی رکھتے ہیں تو پہلی حدیث میں تو غور فکر یہ تھا اور ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت ام سلیم جو تھی وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہم عشرہ مبشرہ مردوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن خواتین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کون کون سی خواتین کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی ٹھیک ہے کسی اور خاتون کا نام معلوم ہے جی ام رومان حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت آسیہ ٹھیک ہے پھر اب یہ جب بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے خود ہی پچے کو نہلایا دھلایا اور چادر ڈال کے کونے میں گھر کے رکھ دیا خود ہی نہلا لیا ہمارے حضر جن کے فوتگی ہو جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں وہ خود نہیں نہلاتے اور باہر سے کوئی آئے تو بعض وقت خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے حالانکہ وہ آپ کا زیادہ پیارہ ہے بنسبت کسی اور کے تو جب کوئی عزیز قریب فوت ہو تو کیا کرنا چاہیے خود شریک ہونا چاہیے اس میں بڑے فائدے ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا عبرت بھی ہوتی ہے کہ کل تک یہ زندہ ہمارے ساتھ تھا آج اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بولتا نہیں یہ سنتا نہیں تو بہت غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ نقشہ وہ منظر کبھی بھولتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس میں آپ دیکھیں کیا بہادری تھی ان کی ایک ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن تو کوئی اور نہلا بھی دیتا ہے پھر خود ہی نہلاتی ہے نا ماں تو وہ ایک عرصہ گزرا ہوگا روز نہلاتی ہوں گی وہ بچہ آگے سے کبھی روتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے کبھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور نہلاتے میں بچوں کو بہت کچھ سکایا بھی جا سکتا ہے بہترین کلاس ہوتی ہے نہلاتے وقت کیونکہ اس وقت وہ کئی بھاگ نہیں سکتے چھوٹے سے واش روم کے اندر آپ ان کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ٹب میں ہیں کہیں بھی جو باتیں آپ کہیں اور نہیں کہہ سکتے وہ وہاں ان کو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ماں کی ایک تربیت ہے لیکن یہاں ان کا حوصلہ آپ دیکھیں پھر ابو طلح جب واپس آیا اور کہنے لگے بیٹے کا کیا حال ہے تو کہنے لگی جب سے بیمار ہوا ہے اس وقت سے اب زیادہ سکون میں ہے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَا اِبْنِ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ وہ زیادہ سکون میں ہے اس سے جس میں وہ پہلے تھا کتنا اچھا جواب ہے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی ہے ابو طلح تشریف لائے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے ام سلیم نے کہا اسے سکون مل گیا ہے سکون میں آ گیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ راحت پا چکا ہے ابو طلح نے سمجھا کہ ٹھیک ہی راحت پائی ہوگی اور اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا بچے تو ان کا تو حساب نہیں ہے ایک اور روایت صحیح بھی پتا چلتا ہے کہ جب ابو طلح گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی آئے تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ابو طلح کو کھانا دیا مہمانوں کو بھی سرب کیا مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طلح واپس آئے تو ان کے ساتھ مسجد سے کچھ اور لوگ بھی آئے ابو طلح نے بچے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی پہلے سے بہتر ہے پھر انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا لا کے رکھا سب لوگوں نے کھانا کھایا وہ لوگ چلے گئے تو وہ ان کاموں میں لگ گئیں جو عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں مثلا کھانا سمیٹنا کچن سمیٹنا دیگر کام کار پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر ام سلیم نے یعنی کھانا بنا دے کے سب سمیٹ کے پھر ام سلیم نے ان کے لیے شوہر کے لیے اچھی طرح بناو سنگھار کیا جیسا اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا کسی بھی عورت کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پا کے نارمل رہ کے زندگی کے کاموں کو چلانا سارے غموں اور دکھوں کے ساتھ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت زبردست کردار ہے آج آپ دیکھیں آج کے دور میں کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے کوئی چھوٹی سی خبر ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہے یا نہیں مثلا اگر آپ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ فران اشتدار کی شادی ہے اور سارا گھرانا جا رہا ہے آپ کے دل کا حال کیا ہوگا کتنی توجہ سے سبب پڑھیں گے سنیں گے نہیں کر سکیں گے کیوں کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ جذبات پہ قابو کیسے پاتے ہیں اور بعض وقت ہم جب اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ تو تسنو ہے کیا جذبات پہ قابو پانا تسنو ہے اور سچ صرف یہی ہے کہ ہم جو دل میں ہے وہ مو سے بولے چلے جائیں چاہے غصہ ہے چاہے نفرت ہے چاہے محبت ہے اور صرف باتیں کیے چلے جائیں یہ سچ ہوگا اور ایسے سچ کا نتیجہ کیا ہوگا یعنی اگر آپ ہر وقت وہ کہنے لگے جو آپ کے دل میں ہے یہ کہہ کے کہ مجھے تو سچ بولنا چاہیے اور وہی کہنا چاہیے جو میرے دل میں ہے ورنہ تو میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو کیا یہ جھوٹ ہوگا کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں بولیں ہم آئے ہاں کہا جاتا ہے اس قسم کے ایٹیٹیوٹ کے بہت سٹریٹ فاروڈ ہے یہ اور دل میں کچھ نہیں رکھتی بلکل دل میں کچھ نہیں رکھتی تو کیا ہر وہ چیز دل میں وہ نکال دے نہیں چاہے بار کہ یہ اقل مندی ہے جی بلکل اس کا یہ مطلب نہیں ان کے دل میں غم نہیں ہوگا یا انہوں نے لیکن دل کو ہر وقت اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے یہ بتایا بناو سنگھار کیا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ لازمی بات ہے وہ غم تو ان کو فیل ہو رہا تھا تو جب ہمارے دل میں ہوتی ہے بات کہ دوسروں کو انہوں نے ایکسٹرا کیا تاکہ جو ہے وہ بلکل اس کا پتہ ہی نہ چلے گی کہ یہ ایسا غام ہو ایک اور سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بعض وقت جسے شوہر سے نرازگی ہو گئی کسی بات پر موڈ آف ہو گیا آپ کا اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ شوہر کا پھر آف ہو جاتا ہے اور اتنے میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کتنے سارے کام انسان کے رکھ سکتے ہیں اور یوں لگتا ہے بعض وقت کہ زندگی شاید ایسی کام کے لیے وہ اس سے نراز ہے اس سے نراز ہے اس کے دل میں اس کے لیے کچھ ہو سارے وقت یہ تانہ بانہ اور یہ جھنجٹ میں پڑے رہیں گے کرنے کا کام کس رکھ کریں گے تو کبھی اس کو آزما کر دیکھئے کیا کہ کسی کی بھی بات بری لگے اس کا تھوڑی در کے لیے نہ چہرے پہ آنے دیں نہ زبان پہ آنے دیں دل میں رکھیں تھوڑا سا پاس دے دیں اس کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش کریں اس کی بات غور سے ذرا سنیں اور پھر اس کے بعد جس وقت ذرا مناسب موقع آئے تو اپنی جذبات کا خوبصورت انداز میں اظہار کر دیں کہ یہ بات درست نہیں یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو اپنے جذبات سے آبھائی نہ کریں آپ ضرور کریں لیکن اس صورت میں اور اس وقت میں جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اگر آپ سمجھتے ہیں اسی وقت کرنا فائدہ مند ہے تو اسی وقت کر دیں لیکن انداز اچھا ہو اور اگر اس وقت نہیں تو ٹھہر کے کر دیں آنگے چلتے ہیں انس کہتا ہے کہ ام سلیم نے ان کے سامنے یعنی ابو طلحہ کے سامنے رات کا کھانا رکھا انہوں نے کھانا کھایا ام سلیم نے پھر بناو سنگھار کیا ابو طلحہ اپنے بستر پر سر رکھ کر لیٹ گئے وہ کہتی ہے کہ میں کھڑی ہو گئی خوشبو لگا کر آئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی جب انہیں خوشبو کی مہک پہنچی تو انہیں وہی خواہش پیدا ہوئی جو ہر مرد کو اپنی بیوی سے ہوتی یعنی آپ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ سب بیٹا روایت کر رہا ہے پھر انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے بچے کا انتقال ہو گیا واپس آئے پوچھا بچہ کیسا ہے بیوی نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے پھر انہوں نے کھانا لاکے رکھا ابو طلحہ نے کھانا کھایا اور پھر انہوں نے یعنی کہ جو بھی میک اپ وغیرہ کیا اور اس کے بعد جو وہ فارغ ہوئے تو کہنے لگی یعنی سارے مرحلوں کے بعد کہ آپ بچے کو دفن کر دیں سوچئے کہ کتنی دیر کس کس سیچویشن میں کھانا کھلاتے ہوئے برطن سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو سجاتے ہوئے پھر شوہر کے ساتھ لیٹتے ہوئے پھر سب کچھ ہونے کے بعد کہتی ہیں آپ بچے کو دفن کر دیں اتنی دیر اتنے قریبی رشتے کہ فوت ہونے کا غم اپنے اندر سمیٹ کے رکھا یہ جب ایمان ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو یہ سارے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں جذبات کو کنٹرول کرنا بھی اور آسن طریقے سے بات کرنا بھی یہ صحیح بخاری کی روایت پھر ہوا یہ انس کہتے ہیں ام سلام کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے معاملے میں اللہ سے ادھر کی امید رکھئے پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ اگر امانت واپس لے لے تو ابو تلہا تھوڑا غصے میں آگئے اس وقت کہ یہ کیا تم نے بتایا کیوں نہیں سارے بیٹا فوت ہوا تھا اور ان کو پیار بھی بہت تھا تو وہ ایک دم ریاکشن میں آگئے تو کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہو گیا تو پھر تم نے مجھے بیٹے کی خبر دی پھر ابو تلہا چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے انہوں نے آکے پھر بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ کو اس چیز کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری گزری رات میں تم دونوں کو برکت عطا فرمائے یعنی تمہیں اس کا بہترین نعمل بدل عطا فرمائے یعنی اور اولاد عطا فرمائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں پر آپ کچھ کہنا چاہے کہ عموماً پتہ کیا ہوتا ہے ایک عورت جو ہوتی یا بیوی جو ہوتی اس کو بہت ساری چیزیں سینی پڑتی ہیں ادھر اولاد کی باتیں ادھر شوہر کی ادھر سسرال کی ادھر اس کی ادھر اس کی تو اگر عورت ایموشنلی سٹرانگ نہیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی پھر پھر وہ کچھ کر نہیں سکتی زندگی میں تو اگر ڈپریشن کے مریضوں کے پڑ جائے گی اگر نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا دوسرے کرنا کیا ہے تو اگر آپ واقعی عبادت گزار ہونا چاہتی ہیں روزے دار ہونا چاہتی ہیں دین کی خدمتگار ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو ایموشنلی سٹرانگ ہونا ہوگا ورنہ دل آپ پہ غالب آجائے کہ ایموشنلز آپ پہ غالب آجائیں کہ آپ بس پڑ جائیں گی اور اگر آپ پڑ گئی نا تو سب منصوبے دھرے کا دھرے رہ جائیں گے سارے خواب بکھر جائیں گے کوئی کام زندگی میں نہیں ہوگا کیا ان کو بچے کا صدمہ نہیں تھا اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے ان کو بچے کا صدمہ ہوگا انہوں نے اتنا حسن سلوک کیا کہ آتا ہی نہیں ایک شور مچا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا خود ہی کفن دیا اس کو نہلایا دھلایا رکھا سبر کیا کھانا دیا تیار ہوئی سارا کچھ کیا اس کے بعد جب شوہر کو بتایا اور اتنے اچھے اندازوں بتایا پھر بھی شوہر ناراض ہوئے تو اس پر وہ یہ نہیں کہ وہاں پھٹ جائیں اور کہیں کہ دیکھو میں اس وقت سے تمہاری خاطرداری میں لگی ہوئی ہوں اور تمہیں بلٹا مجھے پہ ناراض ہو رہے ہوں ہم پتہ کیا ہوتا ہے آخری مرحلے پہ جا کے نا پھٹ پڑتے ہیں چھوڑیں جائیں آپ جو مرضی کریں آپ کو جی دفن کریں ٹھیک ہے وہاں لڑائی ہو سکتی تھی لیکن نہیں لڑی اس چیز کو بھی برداشت کیا یہی برداشت کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ حسن سلوک کرتے جائیں کرتے جائیں اور آخر میں آپ کو آپ کی حسن سلوک کا الٹی چپیٹ پڑے آپ اچھا کر رہے ہیں اور لوگ اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں پھر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں آپ کا ٹیسٹ ہے جی آپ کچھ کہیں جی میں سوچ رہی تھی کہ کتنے زیادہ حقوق ادا کرنے والی تھی سب سے پہلے شوہر کی غیر موجودی میں بیمار بچے کی عادت کرتی رہیں ہم میں سے کوئی ہو تو کہے کہ جی چھوڑ کے اپنی ذمہ داری چلے گئے ہیں اور میں نے اکیلے مطلب اس کو دیکھ رہی ہوں بیماری کی حالت میں پھر وہ فوت ہوا وہ اس وقت بھی اکیلی تھی پھر اس بچے کا حق ادا کیا آخری حق ادا کیا کہ اس کو غسل کر رہایا پھر یہ ہے کہ مہمان جو آئے ان کے حقوق ادا کی انہیں کھانا کھلایا برطن سمیٹے پھر شوہر کا حق ادا کیا اور مطلب یہ حکمت ان کے اندر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹائم منیجمنٹ بھی کی کہ کس وقت شوہر سے بات کرنی ہے کہ ایک دم اگر شوہر گھر آئے اور بی بی کہنا شروع ہو جائے آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا عموماً یہی ہوتا ہے گھروں میں تو وہ باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں سفر کر کے آئے تو انہوں نے پورا ٹائم دیکھا کہ کس ٹائم پہ مجھے یہ بات کرنی ہے سارے اپنے حقوق ادا کر کے اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد جب ناراضگی سنی تو کوئی ریاکشن نہیں شوہر کیا اس کو سہ گئی کیونکہ ہم اتنا کام کر لیں پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب ہماری تعریفوں کے پل باندے جائیں اب تو ہماری اس کا اشتہار دیا جائے کہ کتنی اچھی بیوی ہے نہیں اس کا بھی وقت آ جائے گا کسی وقت ابھی کام کرتے جائیں آپ اصل بھی ہم جس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں اور جو ہمارے جس بات اس میں ہمیں یہ مثال سمجھنا بہت مشکل لگ رہا یعنی یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ امی سلیم کا یہی واقعہ گھر میں امی کے ساتھ کوئی ذکر ہوا اس کے اوپر کہ کتنا مشکل یہ کیسے انہوں نے کر لیا یہ تو میری والدہ نے بتایا کہ میری ایک تائی کے بارے میں کہ ان کا ایک بیٹا تھا اسی طرح وہ فوت ہوا اور میرے جو تائیہ تھے وہ آؤٹ آف سیکشن ہوتے تھے اور کبھی ویکنڈ پہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ یا پندرہ دن کے بعد آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کا ایک بیٹا بیمار تھا اور ایک بڑا بیٹا بھی تھا اور یہ بچہ چھوٹا کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد سے بیماری مستقل تھا تو وہ فوت ہو گیا اس دن ان کے ہزبنڈ نے واپس آنا تھا تو انہوں نے اپنے بڑے والے بیٹے سے کہا کہ کسی کو یہ بات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ فوت ہو گیا اور انہوں نے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے اور بستر پر بلکل ایسے رکھ دیا جیسے وہ سویا ہوا ہے اور جب ان کے ہزبنڈ واپس آئے اور دہرک کے پوچھا کہ یہی بلکل بات کے بچہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے اور بس اس کے بعد بلکل نارمل طریقے سے وہ رہی اسی طرح ان کا خیال رکھا کھانا دیا ہر چیز دی اور اس کے بعد پھر بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو میں جس دن یہ واقعہ سنا تو مجھے اتنی حرانی ہوئی اور میں سوچنے لگی کہ آج کل بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس کا ہم تصور یعنی سوچنا ہی مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی جس کو یہ علمت ہے اور جس کو توفیق دے اور ان سب چیزوں کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی موقع پر جب ٹائم آئے تو کر کے دکھائیں پھر ام سلیم جو تھی وہ فیزیکلی تو جنگوں میں جا کے پتا چلتا ہے کہ کتنی فیزیکلی صحت مند تھی مضبوط تھی ایموشنلی آپ دیکھیں کتنی مضبوط تھی پھر علمی اعتبار سے آپ دیکھئے انٹیلیکچولی کتنے اچھے کوئسٹنز ہیں ان کے ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا حضرت عائشہ بھی پاس بیٹھ ہی تھی کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے یعنی نین میں اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھے اور اس کے جسم سے پانی کا اخراج ہو جائے تو کیا کرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ام سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا یعنی یہ بات کیوں بتائیے کیوں کھولیے تیرے ہاتھ خواہ کالو دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا بلکہ تیرے ہاتھ خواہ کالو دوں اے ام سلیم جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غصل کرنا چاہیے یہ کتنا ضروری سوال تھا کیونکہ پاکی اور ناپاکی سے تعلق رکھتا تھا تو اگر وہ یہ سوال نہ کرتی تو آج عورتوں کو کیسے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر نارمل روٹین نہیں یا ایک عام بات نہیں ہے لیکن اس کا وجود تو ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر پتا ہی نہ ہو تو لوگوں کی کتنی نمازیں ضائع ہو جائیں تو اس سے ان کی سوچ اور ان کے جو دین کے معاملے میں جاننے کا ایک ذوق ہے وہ پتا چلتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور صحیح الادب المفرد کی روایت ہے ام سلیم فرماتی ہے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی آپ نے فرمایا اے ام سلیم جس مسلمان کی تین بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل و رحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا انہیں اس عورت کو جس کے بچے فوت ہوئیں میں نے کہا اور دو بھی آپ نے فرمایا اور دو بھی یہ سوال ایک اور موقع پر حضرت عمر نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا پھر اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس کو پورا کیا اور اس میں کیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی اور یہ بیٹے کی وفات پر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا پھر صحابہ بھی ام سلیم سے کچھ مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے اکرمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ زید بن ثابت اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہو گیا جو دس ذل حجہ کو تواف زیارت کر لے اور اس کے فوراں بعد ہی اسے ایام شروع ہو جائیں تواف زیارت کونسا تواف ہوتا ہے حج کا فرض تواف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اب ان کے درمیان اختلاف ہی ہو گیا کہ اگر تواف زیارہ ہو گیا اور پیریڈ شروع ہو گئے تو حضرت زید کہنے لگے کہ جب تک وہ تواف ودا نہ کرے وہ جان نہیں سکتی ابن عباس نے کہا کہ اگر وہ تواف زیارت کر چکی ہے اور اپنے خامن کے لیے حلال ہو چکی ہے تو اگر وہ چاہے تو واپس جا سکتی ہے اور انتظار نہ کرے انسار کہنے لگے اے ابن عباس اگر آپ کسی مسئلے میں زیاد سے اختلاف کریں گے تو ہم اس میں آپ کی پیروی نہیں کریں گے ابن عباس نے فرمایا اس کے متعلق تم ام سلیم سے پوچھ لو انہوں نے ام سلیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ بنت ہوئی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا ٹھیک صفیہ بنت ہوئی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا افسوس تم ہمیں روکو گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے کوچھ کا حکم دیا اور خود ام سلیم نے اپنے متعلق بتایا کہ انہیں بھی یہ کیفیت پیش آ چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جانے کا حکم دیا تو یہ مسئلہ نحمد کی روایت ہے ویسے تو توافع ودا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن ایسی عورت کے لئے رخصت ہے کہ وہ توافع ودا نہ کرے اور اس معاملے میں ام سلیم کی رائے کو قبول کیا گیا پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم کا ایک بہت انوکھا تعلق تھا اور اس کے ہم کچھ واقعات پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی موٹی موٹی باتیں تو آپ کو معلوم ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ان کے گھر نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک مرتبہ نفل نماز آپ نے ام سلیم اور ان کے بیٹے کو پڑھائی جس میں ان کے بیٹے جو تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے اور ام سلیم پیچھے اکیلی کھڑی تھی اور یہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی جماعت کرائی تھی آپ نے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام سلیم کہ ہاں یہ نماز صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی کئی بار ہوئی وہ کہتی ہیں کہ آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آتے اور ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے اور ام سلیم اس پر پانی چڑک دیتی تھی انہوں اس کو فریش کر دیتی تھی دسٹ پڑ جاتی ہوگی تو پانی چڑک کے وہ صاف ہو جاتی تھی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بال بھی دیئے تھے حج کے موقع پر انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب حلاخ سے سر منانے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ نے سر کے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لئے گرنے نہیں دئے پھر وہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئی وہ انہیں اپنی خوشبو میں ڈال کر ہلا لیا کرتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے ہلاک سے فرمایا کہ یہاں سے بال اتارو پھر ہاتھ کے ساتھ دائیں جانب کی طرف اشارہ کیا آپ نے ان بالوں کو اپنے قریب موجود لوگوں میں تقسیم کیا پھر آپ نے حجام کو بائیں جانب بال کٹنے کا اشارہ کیا تو اس نے وہ بال مونڈے اور آپ نے خود ام سلیم کو دیئے اسی پتہ چلتا ہے کہ ابو طلحہ بھی لے گئے اور ام سلیم بھی لی پھر اسی طرح آپ کے بیٹے کا جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور ان کے گھر میں ہی جنازہ پڑھا دیا تھا وہ بچہ جو فوت ہوا تو وہی پر جہاں پر وہ تھا وہی جنازہ پڑھا دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہی پر اس بچے کا جنازہ پڑھا دیا یہ صحیح مسلم کی روایت پھر اسی طرح ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خجوروں کے درخت دینا یہ بھی ایک خاص واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی خالی ہاتھ تھے انسار زمین اور جہداد والے تھے تو انسار نے اس شر پر زمینیں ان کے سپرد کر دیں کہ وہ ہر سال پیداوار کا نصف انہیں دیں گے اور ان کے جگہ محنت مزدوری کریں گے ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خجور کے درخت دیئے تھے یعنی جسے عبد الرحمن بن نوف کے انساری بھائی کون تھے نام یاد ہے مشہور باقی ہے ان کا جنہوں نے کہا تھا کہ میری دو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو اور اس سے تم نکاح کر لو کون صحابی تھے وہ سعید بن ربی سعید بن ربی تو ام سلیم نے کیا کیا اپنے خجوروں کے درخت جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کا کیا کیا ہوگا کیا خیال ہے آپ کا انہوں نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ باندھی ام ایمن کو جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھی ان کو دے دیئے تھے آگے تو ام سلیم نے مائن نہیں کیا میں نے آپ کو دیئے تھے اور آپ نے آگے دے دیئے ایسے کرنا چاہیے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب کسی کو توفہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آپ نہیں سلانا ہے یہ آپ نہیں پہننا ہے ہاں یعنی آپ ہی استعمال کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا ٹھیک تو اس میں آپ دیکھئے کہ ام سلیم نے ایسا نہیں کیا کہ یہ خجور ہے کہ باغ آپ ہی رکھیں گے کوئی اور نہیں لے گا شلیئے ام سلیم جب حج پر نہیں گئی تھی یا نہیں جا رہی تھی تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا رمضان میں چلی جانا اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے ساتھ حج کے برابر ہیں ام سلیم کے ایک سفر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی پھر آپ نے کیا کیا تھا جانے سے پہلے تکلیف شروع ہوئی تھی ابو تلہ رکنے لگے تھے تو انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی پھر سفر سے واپسی پہ آکے بچہ پیدا ہوئی تو آپ نے تحنیق کی تھی اس بچے کی حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر کے پاس رہتی تھی ان کے پڑوس میں تھی گھر کیا ایک ایک کمرہ تھا تو اس کے قریب تھی ان کے بیٹے انس کو کیا کہا دعائیں دی تھی آپ نے مال اور علاد میں برکت کی دعا ٹھیک ہے حضرت ام سلیم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا انہوں نے کہا میں نے اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلائے ہیں پانی شہد دود نبیز یہ چار طرح کے ڈرنکس تھے اور اسی چار قسم کی نہریں ہوں گی نا جنت میں بھی تو کہتے ہیں کہ چاروں میں نے پلائے ہیں آپ کو پانی بھی شہد بھی دودھ بھی اور نبیز بھی نبیز کیا ہوتا ہے جیسے انگوروں کو یا خجور کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا ڈرنک بنایا جاتا ہے شربت کہہ لیتے ہیں جب شراب حرام ہوئی تھی تو ابو طلح نے کیا کیا تھا ان کے پاس نئی کھیپ آئی تھی اس وقت کیونکہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور ان کے پاس نیا سٹاک آیا تھا انس کہتے ہیں کہ کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو طلح کے گھر میں اور میں شراب پلا رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کوئی خبر پہنچی ہم نے کہا نہیں اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ابو طلح نے کہا اے انس ان مشکوں کو بہا دو اس آدمی کے خبر کے بعد نہ انہوں نے شراب پی نہ انہوں نے شراب کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ سن کر یہ نہیں کہا ٹھہرو پہلے تحقیق کر لیں آج تو ختم کرو پھر اگلی دفعہ نہیں پییں گے ہیں انس کہنے لگے ابو طلح نے کہا تمہاری برطن میں جتنی شراب ہے سب انڈیل دو اللہ کی قسم اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ گئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حالت مرض میں اللہ سے ڈرنے والے تھے تقویٰ کرنے والے عبید اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ابو طلح کے پاس ان کی عیادت کے لئے گئے وہاں سحل بن حدیب بھی آئے تھے اسی دوران ابو طلح نے ایک آدمی کو بلایا جس نے ان کے حکم پر ان کے نیچے بچھی ہوئی چادر نکال لی مریض کے لئے اس کے بستر کی چادر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے تو سحل نے وجہ پوچھی انہوں نے کہا اس پر تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہیں سحل نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بنے ہوئے نقش کو مستثنہ نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میرے دل کو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ سرے سے کوئی تصویر نہ ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیڈ شیٹ پر بھی اگر تصویریں ہوں جیسے آمدھر پر لوگ بچوں کی جو لہاف اور بستر اور سب کچھ جو بناتے ہیں وہ ایسے کپڑے کے بناتے ہیں جس پر کارٹون بغیرہ بنے ہوتے ہیں یا ان کے بیگز یا ان کی شرٹس آپ یقین کریں کہ بعض وقت بازار میں بغیر تصویروں یا کارٹون کے شرٹ بچوں کی ملنا مشکل ہوتی کونسپٹ ہی نہیں بیگ خریدتے ہیں سکول کے تو ان کے اوپر بحشی قسم کی تصویریں بنی ہوتی تمہیں سوچتے ہیں کہ بچے ہر وقت مسخ شدہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کی ذہنیتیں کیا ہوگی ہم بچوں کی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں حضور قسم کی تصویریں ان کو دکھا دکھا کے ہر وقت میں ہی سوچتی ہوں کہ جو بچے ایسے بستر میں سوتے ہیں جس بستر میں تصویریں ہوں تو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہوں گے تو وہ خواب میں کیا دیکھتے رہتے ہوں گے کیا دیکھتے ہیں خوابوں میں پھر بچے شیطانوں کو ہی دیکھتے ہوں گے پھر وہ ڈرتے ہیں پھر بعضوں کا سوتے سوتے چیختیں تو فرشتوں کو تم نے خود ہی آؤٹ کر دیا ملا کیا پایا کیا ہم نے حاصل کیا ہوا ایک چھوٹا سا دل کا بہلاوہ کہ جی اب یہ چیز ان ہے یہ یہ ٹرینڈ ہے اور اس کے بغیر تو ہم پھر دوسروں کے بیچ میں شامل ہی نہیں ہوتے اب ہوتا کیا ہے بچے جاتے ہیں سکول سے وہ اٹھ پٹانگ کے سام کی تصویروں والے بیگوں کے ساتھ جب اس میں سے وہ نکالتے ہیں کاپی تو اس کے اوپر بھی وہی فضولیات ہوتی ہیں جب وہ پینسل کیس نکالتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہی لغویات اب کیا ہے وہ اسی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں الڈھا ہوا ہے اس کی سوچ کیا ہوگی اس کا تخیل کیا ہوگا اس کے امیجنیشن کیا ہوگا یہ دشمن کے ایسے وار ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے بچے باز کوئی کھلی چیزیں چھوڑ رہے ہیں آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے ان کے کمرے میں پڑھے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ادھر ہی سو جاتے ہیں ہم کس چیز کے بیچ میں رہتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کیا ماحول ہے ہمارا کتنا تقوی اس سے جھلکتا ہے ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تو بہرحال ابو تلہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عید الفطر اور عید الادحہ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا حزت انس کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے اور وہ کون تھے غریب نہیں تھے وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے ایسا نہیں تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے وہ روزے رکھتے تھے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کس چیز کو اپنے لئے اختیار کیا انس کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ میں اولوں کی بارش ہوئی ابو تلہ روزے سے تھے وہ اولے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے کسی نے کہا آپ روزہ رکھ کے کھا رہے ہیں انہوں نے فرمایا یہ برکت ہے یعنی نفلی روزہ کھول سکتے ہیں کسی وجہ سے یعنی آسمان سے ماہ ان مبارک ہے اس وقت اتنی پولوشن نہیں ہوگی نا جیسے ہوا میں تو جو آسمان سے بارش اترتی ہوگی ساری ساف ستری ہوگی ابو تلہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا شدید بیمار ہوا اس کی بیماری کی وجہ سے ابو تلہ ہل کر رہ گئے تھے ان کی طبیعت کمزور پڑ گئی تھی یعنی اتنی محبت ہی انہیں اپنے بچے سے کہ اس کی بیماری نے ان کو ہلا دیا تھا لیکن پھر کس طرح صبر ہوا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطنوں کی حفاظت آسم احول کہتے ہیں میں نے انیس بن مالک کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ دیکھا وہ ٹوٹ چکا تھا تو انیس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی کی تار سے جوڑ دیا اسی دیا ہوگا وہ امدہ چوڑا پیالہ تھا چمکدار لکڑی کا بنا ہوا تھا اماجن کریں انیس نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ پلایا ہے اس پیالے میں لوہے کا حلقہ تھا انیس نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ ڈگا دیں لیکن ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا حلقہ کیا ہوتا ہے وہ پیالے کے اوپر جو اس کا کعب ہوتا ہے نا اس کے نعرہ اس کے اوپر کی لیئر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی حالت مت تبدیل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھو دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھو دی تھی اب آپ کہیں گے ابو طلح نے کہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو آدمی قبر کھو دیتے تھے ابو عبیدہ صندوقی قبر بناتے ہیں اہل مکہ کی قبروں کی طرح اور ابو طلح جن کا نام زید بن سحل تھا اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے تھے سائیڈ سے جو نکالی جاتی تو عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا دوسرے کو ابو طلح کے پاس بھیجا دعا کی کہ اے اللہ اپنے پیغمبر کے لیے جو بہتر ہو اسی کو پسند فرمالے چنانچہ ابو طلح کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلح مل گئے وہ انہی کو لے کر آ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی یہ شرف ان کو حاصل ہوا تھا حضرت انہس نے کتنی حدیثیں ربایت کی ہوئیں ابو عم سلم کی اولاد کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے حضرت انہس کے بیٹے کتنے بیٹے تین نظر بنانس موسیٰ بنانس ابو بکر بنانس نظر بنانس بخاری کے راوی ہیں موسیٰ بنانس مسندہ احمد کے راوی ہیں ابو بکر بنانس مسندہ احمد کے راوی ہیں پوری پوری کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں بیٹی امینہ بنت انس بن مالک صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے پوتے حشام بن زید بن انس بخاری کے راوی ہیں حفظ بن عبیداللہ بن انس مسلم کے راوی ہیں عبیداللہ بن ابو بکر بن انس بخاری کے راوی ہیں ثمامہ بن عبداللہ بن انس ترمزی نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں پھر ان کے پڑھ پوتے عبداللہ بن المسننہ بن عبداللہ بن انس بن مالک پھر محمد بن عبداللہ بن حفظ بن حشام بن زید بن انس ابن ماجہ کے راوی ہیں شاید آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب روایت کرنے کا مطلب کیا ہے کچھ پتہ ہے جیسے حدیثیں پہلے روایت ہوتی تھی جب احادیث کتابوں میں کمپائل ہو گئی تو پھر کیا ہوتا تھا پوری پوری کتاب روایت ہوتی تھی ایسے ہی کتاب کئی سے کوئی اٹھا کے نہیں لے آتا تھا اب تو چھپ گئی ہے نا کتابیں ہم کئی سے بھی خرید لیتے ہیں تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے کتابیں بقاعدہ روایت کر کے آگے دی جاتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کی نسلوں میں علم والے اور علم کی حفاظت کرنے والے اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے والے پیدا ہوئے برابن مالک جو تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کچھ یادہ آپ کو ایک مرتبہ وہ قریب سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا بہت سے پراغندہ حال غبار سے اٹے ہوئے وہ سیدھا چادروں والے جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے اور برابن مالک انہی میں سے ہے برابن مالک مردوں کے لیے حدی خانی کرتے تھے اور انجشہ عورتوں کے لیے کرتے تھے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں برابن مالک بہت بہادر تھے اس نے زرارہ کے سردار سے مقابلہ کیا تو اس کو قتل کر دیا اس کے کنگن اور کمر بند کی قیمت تیس ہزار درہم تھی ایک کنگن اور بیلٹ اس کی قیمت تیس ہزار درہم تھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے پانچمہ حصہ لیا اور باقی سب براہ کو دے دیا کہا جاتا ہے کہ عمر سلیم کے یہ جو بیٹے تھے عبداللہ بن نبی طلحہ یہ اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے حضرت عمر سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے لیے کی تھی اور جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر یعنی آپ اتنے خوش ہوئے تو آپ نے پوچھا کون یعنی کے لڑکا ہے یہ لڑکی تو بتایا گیا کہ لڑکے کی ولادت آپ نے فرمایا الحمدللہ اسے مجھے پکڑاؤ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے اس بچے کو آپ کو پکڑا دیا تو آپ نے اس کو تحنیق کی یعنی گھٹی دی پھر آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ پھر کہتے ہیں کہ ان کی اندھڑیوں میں سب سے پہلی چیز جو گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابدہن تھا صوفیان بن اویانہ کہتے ہیں کہ انسار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے عبداللہ کے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے وہ جو دعا دی تھی نا امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے صبر کے نتیجے میں کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کی اولاد میں سے پھر یہ ساری خیر آگے پوٹ رہی انس کہتے ہیں کہ انسار میں اس سے افضل کوئی نوجوان نہ تھا انس کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اس کی نسل خوب چلی اور وہ فارس میں شہید ہوئے یعنی ایران کی جنگ میں شہید ہوئے تھے پھر ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ محدث تھا پھر اسی طرح ان کے ایک اور بیٹے عمر جو تھے ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا دوسرے کا نام عمر تھا یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو تلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا وہ بھوک کی وجہ سے پھر آکے بتاتے ہیں اور پھر ان کے لئے کھانا وغیرہ بنتا ہے بہرحال یہ تھی چند باتیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم جی انہوں نے ایک موقع پر صبر کیا یعنی جب ان کا بیٹا فوت ہوگی تو اس سے ان کو اتنی برکت اور ان کے جب بیٹے کی اولاد سے بھی اتنی برکت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عرم بھی اتنا دیا اور دنیا کے میں بھی سارا مال وغیرہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرِ الْمَحْسِنِينَ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمَحْسِنِينَ وَاللَّهُ يَحِبُّ السَّابِرِينَ تو ام سلیم کا صبر رنگ لایا ہم کہتے ہیں صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میتھا ہوتا ہے اور یہی میتھا پھل ہے میں جب صبر کا پڑھتی تھی تو کبھی سمجھ نہیں آتا تھا تو آج جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب انسان کو اللہ کی رضا اور یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ آخر اپنے بہت اچھا عجر ملے گا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی پھر ملے گا تو انسان پھر صبر کر لیتا ہے انسان اپنی کوشش ہو اپنی نیت ہو مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی شادی کر لے ماں یا باپ تو بچوں پر اتنا برا سر پڑھتا ہے وہ اتنا برا سوچتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے انس کو لے کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں گھٹھی دروانے کے لئے جیلس نہیں ہے چھوٹے بچوں سے شادی کے موقع بینوں نے اپنا حکمہ اسلام رکھایا اس کے لعبہ مہمان کو کھانا کھلائے جب کوئی کھلانے والا نہیں تھا مہمان نوازی کی اس کے لعبہ بیٹی کے بفاد ہوتی تو اتنا اچھا ان کا عمل ہوتا ہے تو میں سوچ رہی تھی دیکھیں اتنا مجھے رشت کہا رہا تھا کہ اب بھی ان کے عمال کو دیکھیں کوئی اس پہ عمل کریں ان کی پیروی کریں تو سارا صدقہ جاریہ تو ان کے لئے بھن رہے نا ان کے لئے اور پھر دیکھیں ان کو جنت میں دکھایا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خوبیوں کی وجہ سے لیکن کیا تو انہیں اپنے لئے عمل کیا تھا نا لیکن ان کے لئے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بھن رہا دوسروں کے لئے ایک انسپریشن کوئی اور میں نے کیا کہنا تھا کہ دیکھیں ایک عورت کا صبر اور ایک پوری نسل کی اصلاح ہم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہماری اگلی پوری نسلیں صبر سکتی ہیں اتنا بڑا رول موڈل ہیں وہ ہمارے لئے یعنی خود دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کے اس کام کے لئے تیار کر گئی بولی یہ جو ابھی ایک بات آپ نے کہی تھی نا کہ ایک عورت کیلئے ایموشنلی سٹرانگ ہونا ہر سچویشن ایک بہت تف ایک سچویشن ہوتی لیکن ان کی زندگی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی میریٹ لائف کو سیو رکھا اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے یوز کیا جہاں پر جس طرح کرنا تھا بہت حکمت سے کام کیا تو میں یہی سوچتی تھی کہ آج کل جو میریٹ لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پرابلمز ہوتی اس لئے کہ ہم لڑکیاں جو جذباتی ہوتی ہیں جلدی سے ایموشنل ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو فورا ایکسپریس کر دیتی ہیں اپنے اندر نہیں رکھتے کنٹرول کرنا نہیں آتا جی استاذہ ہم جو بتا رہے تھے نا بچوں کے حالے سے کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پر سرات مرتب کرتی ہیں تو میں پچھلے جو بک پڑھ رہی تھی فائز زنسیال کی تو یہی چیز ہے کہ ایک لڑکی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ مختلف جو ہے اسلامی بکس وغیرہ پڑھتی تھی تو اس کا رول موڈل جو ہے وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اسلامی جس کے اندر ہوں اس جیسے ابود اللہ اور اس طریقے سے لیکن کیا تھا کہ اس کے ذہن میں جیسے مغربی ایک انسان ظاہری لحاظ سے ویسا ہو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگ پڑھا کہ یہ چیز اس کے اندر آئی کہاں سے تو وہ کیا تھی کہ وہ سارے گھرول اس کے بہت پریشان کوئی شادی نہیں کرتی تھی کہ یہ دونوں خصوصیات اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے کہ ظاہری لازے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کے روم کے اندر بالکل اس کے دروازے کے سامنے جب وہ دروازہ بند ہوتا تھا اور وہ سور ہی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی کوئی ایسا نوجوان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تو وہ میں یہی سوچیں تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہم ایسے ہی بن جاتے ہیں ہم ایسے کرنے لگتے ہیں تو یہ واقعی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے جی استاذہ سب سے زیادہ یہی کہ strength of character ہی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو کہ کسی کا وہ ہو تو husband کو سمجھا جائے گا کہ he should be the strength for the wife کہ وہ اس کو جا کے پوری support دے اور وہ کرے پوری dependent ہوتی ہیں عورتیں دوسروں پر یہ ایک تو اللہ نے تھوڑا سے dependent بنائے لیکن وہ financially کیونکران میں آتا ہے وہ financially dependent بنائے یہ نہیں کہ ہر چیز میں emotionally بھی اور ہر چیز میں لیکن اس کا opposite ہم نے دیکھا ان میں کہ وہ اپنے میاں کی لئے اس طرح سوچ رہی ہیں جیسے انہوں نے زیادہ hurt ہونا ہوتا ہے حالانکہ ماں normally ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ابھی کہ سنت کو adopt کرنے to defend the prophet اس میں یہ ہے کہ جب ہم سنت پڑ جائیں اور جب ہمیں تعلیم حاصل ہو جائے تو then we should ہمیں جو ہے پھر دنیا میں نکل کے جہاں جہاں پہ سنت کو develop کو جہاں کمی نظر آتی practice کرنے کے ذریعے تھے ہم آج جائیں اپنے آپ کو کسی جگہ ایک پہ confine نہ کر لیں کہ ہم یہی بیٹھ کے سنت کو follow کرتے رہے تو اصل چیز ہے نا افراد کی تیاری افراد ہی کریں گے لہٰذا چاہے آپ ماں کے رول میں ہوں چاہے آپ زندگی میں دنیا میں کسی بھی سے میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو جب تک ہمارا اپنا character مضبوط نہیں ہوگا ہم یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گے عملی چاہی نہیں آئے گا اور یہ بہت اہم point ہے کہ ہم جب عورتیں شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پر بس وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہی بن جاتی بس اب ہر معاملے میں depend کرتی نہ اپنے دماغ سے سوچتی نہ صحیح غلط کا فیصلہ کرتی نہ کسی معاملے میں حمد سے کام لیتی بس وہ سمجھتی ہے کہ جیسے وہ ایک خدا مل گیا ان کو زمین پر جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے جس نے اس کو کھانا کھلانا ہے جس نے اس کے نازناخرے اٹھانے جس نے اس کی ہر بات ماننی ہے اور وہ بس اس کو پوچھتی رہے بیٹھ کے ایک عجیب سا ہم نے وہ بنا لیا ہے جو ایک امیجنیشن ہے یعنی شادی سے پہلے رشتوں کے معاملے میں وہ ہیرو کو سوچتے رہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوگا کہیں سے اور اس لئے اب تک براتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ بیٹھ کے جاتی ہیں اور پھر اس کے بشادی کے بعد اپنی اکل بند ہر معاملے میں بعض اوقت میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہزمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں یہ کر لیں یہ نہ کریں پھر تم خود کدھر ہو تمہارا دماغ اللہ نے فالتو بنایا اس سے بھی کچھ سوچو اور پھر شوہر بھی زچ ہوتے ہیں کہ بھئی ہر وقت ہم ہی مشورہ دیتے رہے اور جہاں پوچھنا ہے وہاں بھی پوچھتی ہیں جہاں نہیں پوچھنا وہاں بھی پوچھتی ہیں تو اس طرز عمل کوئی سوچ کو اور اس طریقے کو بدلنا ہوگا زندگی ایک دفعہ ملی ہے اس کو صحیح طور پر کام ملائیں اپنے انڈیویجیل سوچ اور اپنے انڈیویجیل حساب کتاب اور جواب ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں ہر معاملے میں ہر جگہ پر کتنا بیلس کردار ہے گھر کے اندر بھی باہر کا بھی ہے ہم گھر کے ہوتا تو باہر بھول جاتے ہیں باہر نکلتا تو گھر بھول جاتے ہیں کوئی توازن ہی نہیں کوئی اعتدال ہی نہیں استاذہ سٹریس میں ایسی پوائنٹ پر پھر کروں گی کیونکہ جب ہم پڑتے ہیں تو پھر ہم اتنا زیادہ علم میں اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے حکمت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کہاں پہ اس وقت سب زیادہ ضرورت ہے اور کہاں پہ جاگے میں زیادہ بڑا چینج کر سکتی ہوں آگے جو ہماری جنریشنز ہیں ان کو ہم نے ڈیفرن میدانوں کے لیے تیار کرنا ہے صرف علمی میدان کے لیے تیار نہیں کرنا ہے ایک یعنی کہ جو ایک بیلنسڈ رول ہے اس پر توجہ دینی کی ضرورت ہے ساری صحابیات کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف ایک طرف نہیں ہے مختلف کام کرنی گر حکمت کا راز یہ کہ اس کو منیج کیسے کرنا ہے یہ آنا چاہیے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ